نوے دن میں عام انتخابات کیس صدر مملکت میں دستاوزات پر دستخط کیوں نہیں کیے چیف جسٹس نوے دن میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر اور اٹارنی جنرل سمیت دیگر وقلہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اٹارنی جنرل کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کا انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط عدالت میں پیش کر دیا گیا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن وفد ملاقات کے منٹس بھی عدالت میں پیش کیے گئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتھرمن اللہ بینچ میں شامل ہے تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر اور اٹارنی جنرل روسترم پر آئے اتارنی جنرل نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی ملاقات کے منٹس عدالت کو کچھ دیر میں فراہم کر دیتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کیس کو آخر میں ٹیک اپ کر لیتے ہیں پہلے ہم روٹین کے مقدمات سن لے بعد میں انتخابات کیس سنیں گے چیف جسٹس نے کیس کی سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ کیا اس دوران جسٹس عرفان سعادت نے بطور سپریم کورٹ جج اہدے کا حلف اٹھایا جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی حلف برداری تقریب میں ججز اور سینئر وقلہ نے شرکت کی اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان روسترم پر آئے اور چیف الیکشن کمیشنر کا انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط عدالت میں پیش کر دیا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن وفد ملاقات کے منٹس بھی عدالت میں پیش کیے گئے جس پر چیف جسٹس نے اعتراض اٹھایا کہ عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ پر صدر کے دستخط نہیں ہے صدر مملکت نے دستخط کیوں نہیں کیے پہلے ان دستاویز پر صدر مملکت کے دستخط کرواو پھر آپ کو سنتے ہیں ہم کوئی بھی گرے ایریا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اگر کوئی صدر مملکت آفیس سے آتا ہے تو اس کو بھی خوش آمدید کہیں گے